السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے قیامت کے بارے میں ارشادات نبویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن لوگ ایک چھٹیل میدان میں کڑے کیے جائیں گے جو ہر قسم کی درختوں ہونچے نیچے ٹیلوں اور امارتوں سے پاک ہوگا اور یہ زمین دنیا کی زمین جیسی نہیں ہوگی بلکہ صرف نام کی ہی زمین ہے چنانچہ فرمانِ الٰہی ہے یوم تبدل الارض غیر الارضی والسماوات اس دن زمین اور آسمان دوسرے روب میں بدل دیے جائیں گے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ اس زمین میں کمی بیشی کی جائے گی اس کی درخت پہاڑ وادیا دریا سب ختم کر دیے جائیں گے اور اسے اکازی چھمڑے کی طرح کیچا جائے گا جس طرح کچھے چھمڑے کو کہشتے ہیں وہ بلکل چھٹیل میدان ہوگا جس پر نہ کسی کو قتل کیا گیا ہوگا اور نہ ہی اس پر کوئی گناہ ہوا ہوگا اور آسمان کے سورج چان اور ستارے ختم کر دیے جائیں گے اے ناتوان انسان ذرا سوچ تو صحیح کہ اس دن کی ہولناکی اور شدت کتنے عظیم ہوگی جبکہ لوگ اس میدان میں جمع ہوں گے تمام ستارے بکھر جائیں گے اور سورج وہ چاند کی روشنی زائل ہونے کی وجہ سے زمین اندیرے میں ڈوب جائے گی اور اسی حالت میں آسمان اپنی اس تمام تر عظمت کے باوجود پڑ جائے گا وہ آسمان جس کا حجم پان سو برس کا سفر اور جس کے اطراف و اکناف پر ملائکہ تسبیح میں مشغول ہیں اس کے پڑنے کی حیبتناک آواز تیری قوت سمات پر زبردست ہوو چھوڑ جائے گی اور آسمان زردی مائل پگلی ہوئی چاندی کی طرح بہ جائے گا اور سرخی مائل تیل جیسا ہو جائے گا آسمان کڑی ہوئی راک کی طرح پہاڑ روکی غالو کی طرح ہوں گے اور برہنہ پال لوگ وہاں بکرے ہوئے ہوں گے فرمان نبوی ہے کہ لوگ ننگے پیر ننگے بدن اٹھیں گے اور پسینے میں کان کی لوتک گرک ہوں گے ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی نے عرض کی یا رسول اللہ کہ سا عبرتناک منظر ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کو ننگا دیکھیں گے آپ نے فرمایا کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا اس دن لوگ ننگے ہوں گے مگر کوئی کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوگا کیونکہ لوگ مختلف صورتوں میں چل رہے ہوں گے بعض لوگ پیٹ کے بل اور بعض مو کے بل چلیں گے انہیں کسی کی طرف توجہ کرنے کا ہوش ہی نہیں ہوگا دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں اپنے بہت سارے خیال رکھئے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ